السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے تو دیری کے لئے معافی چاہتا ہوں اصل میں کل سفر پر تھا رات میں چار بجے میں آیا اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی اور حضرت مولانا حسن صاحب نے جو تعرف کرایا وہ جو لقب انہوں نے دیئے وہ میں نے خود پہلی بار سنے اور بہت ہی زیادہ انہوں نے ان کی محبت ہے وہ ورنہ میں صرف عبد الرشید ہوں عبد الرشید مفتاحی بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور بچوں نے جو اس کمپیٹیشن میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اپنی دین کے خدمت کے لیے اور میں بہت لمبا چھوڑا بیان تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں اتنا بڑا مقرر ہوں نہیں اور ہاں اتنا ہے کہ کیمرے کے سامنے میں تھوڑا بہت بول لیتا ہوں کیونکہ کیمرہ جو ہے وہ اتنا گھر گھر کے نہیں دیکھتا جتنا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا چہرے پر مسکراہت رکھی ہے تو مجھے بھی حوصلہ ملے گا بات کرنے کا ہے نا بہرحال شاہین سے اور شاہین کے کئی پرگراموں میں یہاں تک کے بیدر میں بھی مجھے بلایا گیا تھا عزت نوازی کی گئی تھی اور مونہ حسن صاحب سے بھی میرے گہرے روابط اور تعلقات ہیں انہوں نے یہاں بھی مجھے یاد کیا اس کے لیے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہرحال میں ہر جگہ جا کر بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ ہر جگہ جا کر چاہے اپنے ویڈیوز میں ہو چاہے کہیں بھی ہو میں دو تین باتیں یہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہمارے اندر مسلمانوں میں ایک ایک چیز بہت زیادہ چلائی جاتی ہے یا چلتی ہے کہ ہمارے فلانے دشمن ہیں فلانے سازشوں کا ہم شکار ہے فلانی تنظیم ہم کو ہمارے خلاف سازشے کرتی رہتی ہے چالے چلتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری میں کہتا ہوں کہ ان کی سازشے اپنی جگہ پر ہیں ان کی چالے اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو سازشے ہم خود ہمارے ساتھ کرتے ہیں اس سے زیادہ تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں اتنا برا وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کرتے جتنا برا ہم خود ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارے اصل میں باہر کے دشمن چھوڑ دیجئے باہر کے دشمن جو بھی ہے وہ تو باہر کے ہیں لیکن ہمارے اندر کے جو دشمن ہے ان سے لڑنے کی ضرورت ہیں جیسے ٹرین کو اگر کوئی چلتی ہوئی ٹرین کو اگر روکنا چاہے باہر کا آدمی تو روک نہیں سکتا لیکن اندر کا آدمی اگر چاہے تو ٹرین کو روک سکتا ہے تو اندر کے جو ہمارے دشمن ہیں وہ تین دشمن ہیں ایک تو ہماری جہالت ہماری جہالت دوسری ہے ہماری غربت اور تیسری ہے ہماری بے دینی یہ تین دشمن ایسے ہیں کہ اگر ہم ان سے لڑ لے اور ان سے جیت جائے تو ہماری قوم دنیا میں بھی باعزت ہوگی اور آخرت میں بھی باعزت ہوگی اور اس میں سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہے جہالت اگر ہم جہالت سے لڑ لیتے ہیں اور جہالت پر حاوی ہو جاتے ہیں یا جہالت کو مات دے دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں غربت اور بے دینی یہ خود بخود ختم ہو جائے گی اس لیے ہمیں تعلیم پر کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے ہمارے یہاں تعلیم کا مسئلہ ایسا ہے یہاں تو ما شاء اللہ سب فکر مند لوگ بیٹھے ہوئے لیکن عام طور پر ہماری قوم کے اندر پڑھائی ایسی ہے کہ چلو دسوی تک پڑھ لیا تو چلو بہت ہو گیا یا باروی تک پڑھ لیا تو بہت ہو گیا یا ایکات دو ڈپلوما کورس کر لیا تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تعلیم ادھوری ہے چاہے دسوی تک باروی تک یا چھوٹا موٹا کورس کر کے نہیں تعلیمی بیداری آنے کی بہت سخت ضرورت ہے اور آپ کو اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے اور پہلے سے ہی آپ کی یعنی بچے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے یا ان کے ماباب کو یہ ڈالنا چاہیے یا ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے دلچسپی کس فیلڈ کے اندر ہے اور اسی میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے مسئلہ ہمارا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ماں نہیں بن سکی یا جو باپ بن نہیں سکا وہ ہم اولاد پر تھوپ دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ بچوں کا انٹرس دیکھنا چاہیے اور پھر ان کو اس فیلڈ میں آگے بڑھانا چاہیے اور بچے کو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا بننا ہے دوسری جو قومیں ہیں جو پڑی لکھی ہے وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب ہی سے ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ اس کو کیا بنانا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر اس کے کھلونوں سے لے کر اس کے ملنے جننے والے دوستوں سے لے کر ہر چیز اسی اسی راستے کی یا اسی فیلڈ کی اس کو دی جاتی ہے اگر اس کو ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے تو اس کے کھلونے بھی ڈاکٹر والے ہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیل بھی ویسے ہی کھیلے جاتے ہیں انہی بچوں سے ان کو ملایا جاتا ہے اور یعنی اسی طرح سے ان کی تربیت کی جاتی ہے ہم ہمارے اندر ابھی تک وہ بیداری نہیں آئی ہے دسوی تک باروی تک بھی بچے کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے اس کو کرنا کیا ہے اس کو بننا کیا ہے ماباب کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بنانا کیا ہے ماباب صاف صاف یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں گے ابھی تو آٹھوی پڑ رہا ہے بچہ ابھی تو دسوی اس کی ہو جائے گی یا پھر اس کی باروی ہو جائیں گی تو سوچیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پہلے سے ہی تیہ ہونا چاہیے اور اسی لیند میں اس کی تعلیم و تربیت دونوں اس اس فیلڈ کے حساب سے ہونا چاہیے اور خاص کر کے ماشاءاللہ دیکھئے اب یہ یہ بول بول کے بول بول کے الحمدللہ اب تعلیمی بیداری آنے لگی ہے کیوں اچھا یہ بھی جو تعلیمی بیداری اب آ رہی ہے وہ ایسے ہی نہیں آ رہی ہے ابھی ہم نے بہت ظلم سہے ہیں اور بہت ظلم سہے رہے ہیں ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہوا ہے تب جا کر کہیں ہم کو جب ہم ہر طرف سے جو ہے لاتے اور گھوسے کھا رہے ہیں تب کہیں جا کر اب پتہ لگ رہا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور تعلیم کتنا بڑا ہتیار ہے ابھی ماشاءاللہ ایک آون جو بچے ہیں وہ یو پی اس سی کا اگزیم انہوں نے پاس کیا ماشاءاللہ تقریباً دس لاکھ سولہ ہزار بچوں میں سے جو بچے سیلیکٹ ہوئے ایک ہزار سمتنگ کچھ اس کے اندر سے ایک آون بچے اور بچیاں جو ہمارے مسلمان ہیں انہوں نے یو پی اس سی کو پاس کیا تو یہ کتنی اچھی اور کتنی بڑی بات ہیں اور یہ ہونا چاہیے اور خاص کر کے لڑکیوں کے تعلیم پر بہت زیادہ توجہ اور دھیان دینا چاہیے ہماری قوم کے اندر بلکل بے شک یہ بات صحیح ہے کہ شادی جلدی کر دینی چاہیے یہ پہلے سے ایک چلا آ رہا ہے کہ بچہ یا بچی بالی ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے لیکن اب جیسے حالات سامنے آ رہے ہیں تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا تھمنے کی ضرورت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک بچے اور بچیاں پڑھ لکھ کر فارغ نہ ہو جائے کچھ بن نہ جائے ان کی شادیوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس طرح کے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں یا جس طرح کے ویڈیوز میں بناتا ہوں فیملی میٹرز کو لے کر تو میرے آپ دیکھیں گے میرے ان باکس اور میرے واتس اپ ان میسجوں سے فل ہے خاص کر کے عورتوں کے لین کے جو مسائل ہیں ان کے اتنے مسائل ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں یعنی طلاقوں کی شرح اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر طلاق لینے کے لیے اگر ہال کی ضرورت پڑتی تو شاید شادی کے لیے ہال نہیں ملتے ایک سروے کے مطابق ابھی یہ سروے آیا ہے دو مہینے پہلے میں نے کسی اخبار میں پڑا کہ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں جیسے دلی ہے بینگلور ہے ممبئی ہے ایسے بڑے بڑے شہروں کے اندر روزانہ ڈیڑھ سو طلاقوں کی درخواستیں رجسٹر ہو رہی ہے مسلمانوں کی صرف بتا رہا ہوں مسلمانوں کی اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس لڑکیوں کو ہنر کے نام پر ہنر کے نام پر بہت ایسی چیزیں جیسے مہندی کا کورس ہے یا سلائی کا کورس ہے یا تھوڑا بہت اور کچھ سکھا دیا جاتا ہے اور اس کو اینی پورا ڈیپینڈ اس آدمی کے اوپر جس سے وہ شادی کر رہے ہیں اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے ایک طرح سے جوا کھیلا جاتا ہے ایک طرح سے سٹا کھیلا جاتا ہے جیسے اگر وہ آدمی اچھا نکل گیا تو پھر تو بلے بلے لیکن اگر وہ اچھا نہیں نکلا یا پھر وہ ظالم نکلا یا اس نے آگے چل کے کچھ گڑھڑ کر دی یا بات طلاق تک آ گئی تو وہ جو بیٹی ہے وہ طلاق لے کر جب گھر پر آ جاتی ہے تو وہ بالکل اپاہیج ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو پڑھایا نہیں اس کو ہنر اچھے سے دیا نہیں سترہ اٹھرہ سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی گئی اب وہ ظالم نکلا اب وہ گھر پر آ کر بیٹھ گئی ایک تو پہلے ہی پہلی شادی ہونا ہی بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آج کل لڑکوں کا جو ہے نا ایک مزاج ایک ان کی سوچ ایک آسمان پر ہے خود جو ہے ان کے پاس تعلیم نہیں خود ان کے پاس ایجوکیشن نہیں نہ شکل نہ صورت ہے نا گال پچکے ہوئے لیکن ان کو لڑکی ہر ایک کو لڑکی پتا نہیں کٹرینا کیف ہی چاہیے آپ یقین مانیے یعنی اتنے مسائل ہیں کہ جب تک کوئی لڑکا دس لڑکیوں کو پندرہ لڑکیوں کو ریجیکٹ نہیں کرتا تب تک وہ شادی نہیں کر رہا ہے تب تک وہ شادی نہیں کر رہا ہے اور لڑکے فخر سے کہنے لگے ہیں کہ میں نے تو پندرہ لڑکیاں دیکھا مجھے پسند ہی نہیں آئی آپ یقین نہیں کریں گے یہاں کونڈوہ کے اندر ایک لڑکے کو میں نے پوچھا یعنی کم سے سات اٹھ مہینے پہلی کی بات ہے میں نے تم اتنے بڑے ہو گئے شادی کیوں نہیں کر رہے تو پسند ہی نہیں آ رہی تو میں نے ابھی تک کتنی لڑکیاں تم نے دیکھ لیے کہاں کہ میں نے ابھی تک 38 لڑکیاں دیکھ لیا یعنی 38 38 لڑکیاں دیکھنے کے بعد بھی اس کو لڑکی پسند نہیں آ رہی یعنی ایک الگی ایٹیٹوٹ نہ ایجوکیشن ہے نہ شکل کے نہ صورت کے گھٹکے کھانے والے پاس سو کی کمائی ہے تین سو روپے کے گھٹکے کھا رہے لیکن لڑکی ان کو ہور پری چاہیے ہے نا وہ صرف جو ہے نا اصل زندگی پر اصل زمین میں کچھ نہیں ہے ان کے پاس میں ہاں بس صرف جو ہے نا وہ اسٹیٹس بہت اچھے لگاتے ہیں آپ ان کے اسٹیٹس دیکھیں گے تو ایسا لگیں گا کہ پتہ نہیں کہا کہ پرائیم منسٹر ہے یا پتہ نہیں کون کیا ہے ایک لڑکے کا میں نے اسٹیٹس دیکھا بلکل ایسا دوبلا بدلا دوبلا بدلا بلکل ایسا ٹی شیٹ پہنے تو ایسا لگے گا کھوٹے میں ٹی شیٹ ٹانگا ہوا ہے لیکن اس کا اسٹیٹس کیا تھا اس کا اسٹیٹس تھا کہ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں اب دیکھئے وہ لڑکی کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں سب سے جہاں میٹر ہوگا سب سے پہلے یہ بھاگے گا وہاں سے لیکن اس کا اسٹیٹس اتنا خطرناک ہے نا اسٹیٹس ایسے کہ بلکل ہاتھ پاؤں میں جان نہیں ہوا سے ہوا سے ہل جائیں گے دوا سے چل رہے ہیں لیکن اسٹیٹس کاٹ دالیں گے مار دالیں گے بھار دالیں گے چیر دالیں گے ایسے اسٹیٹس خطرناک والے صرف اسٹیٹس لگانے میں ریلز دیکھنے میں ویڈیو شیئر کرنے میں زندگی گزر رہی ہے رات میں آپ کونڈوا کے کسی بھی گلی میں چلے جاؤ صرف سائد سے رکشائے لگی ہوئی ہے ہر رکشا کے اندر دو تین نوجوان آپ کو ملیں گے جو گیمز کھیل رہے ہیں ریلز دیکھ رہے ہیں ویڈیو شیئر کر رہے ہیں فالتو کے کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں زندگی اس میں گزر رہی ہے لیکن شادی کی بات آتی ہے تو ان کو لڑکی پڑی لکھی چاہیے خوبصورت چاہیے ناک نقشہ اچھا چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے وغیرہ وغیرہ اچھا ہر چیز کا کورس ہے لیکن جو زندگی گزارنی ہے پوری شادی شدہ زندگی اس کا کوئی کورس نہیں ہے اس کی کوئی تربیت نہیں ہے شہر کو پتا نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے بیوی کو پتا نہیں ہے کہ شہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے بغیر تربیت کے ایک ایسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں بلکل دونوں بھی نئے ہوتے ہیں اور دونوں الگ الگ سوچ کے الگ الگ خاندان کے پھر ان کی سوچیں ان کے دماغ ٹکراتے ہیں اور ایسے کبھی کبھی ٹکرا جاتے ہیں کہ بات طلاق تک آ جاتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ پہلی شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے کیسے تو بھی کر کے پہلی شادی ہو جاتی ہے اور اس میں جب اگر بات طلاق تک آ جاتی ہے اور بیٹی جب گھر پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اللہ اکبر اتنی مصیبت ہیں جب تک ماں باپ ہیں وہ سمال لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ماں باپ چلے جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے تو وہ بیٹی کی زندگی وہ بیٹی کی زندگی پوری زندگی بھئیہ اور بھابی کے تانے سننے میں گزر جاتی ہے سوچیے پہلی شادی بڑی مشکل سے ہوئی تو دوسری ہونا کتنی مشکل بات ہے چھپن کروڑ چھپن کروڑ پوری دنیا کے اندر بیوائیں اور متلقائیں ہیں انقلاب کی رپورٹ ہیں پہلی شادی ہی مشکل سے ہو رہی ہے اتنے جو بیوائیں متلقائیں ہیں ان کے نکاح کیسے ہوں گے کس طرح ہوں گے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو خاص طور سے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائے جب تک وہ کچھ بن نہ جائے جب تک وہ کچھ بن نہ جائے تب تک اچھا دیکھئے جب لڑکی پڑی لکھی ہوتی ہے جب وہ سیلف میڈ ہوتی ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کی سسرال میں بھی عزت ہوتی ہے اور وہ اپنی خودداری کے ساتھ اپنی غیرت کے ساتھ رہتی ہے اور سسرال والے بھی عزت کرتے ہیں سسرال والے بھی احترام کے نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ بوجھ نہیں سمجھتے ہیں وہ کیانے بوجھ نہیں سمجھتے ہیں تو پڑی لکھی لڑکی کے اندر ایجوکیٹڈ لڑکی کے اندر ایک الگ ہی جو ہے کچھ لڑکیاں غلط ہی چلی جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر لیکن پڑی لکھی لڑکی کے ساتھ میں وہ اتنی تیار رہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ مسئلہ ہو بھی گیا کرنا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پڑھ لکھ لیے تو ابھی چلو دیکھیں گے کیا نہیں اگر اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتی کسی پر بوجھ نہیں بنتی اور آگے چل کے اس کے مسائل بھی جلدی سے حل ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جا کر خاندان میں اپنے شہر کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں ہاتھ بھی بٹاتی ہے اور خاندان کے خرچوں میں وہ برابر کی حصے دار بھی بن جاتی ہے تو اس کا ایک الگ اعنی ایک عزت ہوتی ہے الگ اس کا احترام ہوتا ہے تو لڑکیوں کو بھی لڑکے تو پڑی رہے ہیں ان کے پر تو دھیانی دینا ہے لیکن لڑکیوں کو بھی مکمل پڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے آپ مکمل تعلیم کو مکمل کیجئے اور چاہے شادی ایک دو سال لیٹ ہو جائے چاہے شادی ایک دو سال اور یہ زمینی حقیقت ہے میں جو ہے نا باتیں تھوڑی الگ کرتا ہوں غلط نہیں کرتا ہوں میں آسمان کے اوپر کے وہ زمین کی نیچے کی بات نہیں کرتا ہوں میں زمین کے اوپر کی بات کرتا ہوں جو ریالیٹی ہے جو حقیقت ہے کونڈوہ کے اندر ہی ساتھ برکہ پوش لڑکیا پکڑی گئی تھی دو سال پہلے ساتھ لڑکیا پکڑی گئی تھی آپ سمجھ جائیے پکڑی گئی تھی اس میں پانچ لڑکیا متلقہ تھی یعنی طلاق شدہ تھی اور دو لڑکیا بیوہ تھی مجبور ہو گئی تھی جب ان کے گھروں پر گئے ان کے ایک لڑکی کے باپ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کی میں نے بڑی مشکل سے شادی کی مشکل سے شادی کرنے کے بعد اب اس کو طلاق ہو کے کم سے کم ساڑھے تین سال ہو گئے ساڑھے تین سال ہو گئے کم سے کم سو رشتے سو لڑکے آ کر دیکھ کر گئے سب کا الگ الگ ڈیمانڈ ہے الگ الگ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کیا کروں میں میں کب تک دھیندوں میرے مرنے کا ٹائم آگیا میں قبر میں میرے پہل لڑک رہے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے حقیقت ہے اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں تعلیم اور ایجوکیشن ایک ہتیار ایسا بچا ہے کہ جس کو اگر ہم نے تیز کر لیا تو یہ ہتیار ہمیں دنیا میں بھی سربلندی دے گا اور آخرت میں بھی سربلندی دے گا اور ہماری قوم کو آگے بڑھائے گا اس لئے اگر آپ یہاں پر ماشاءاللہ شاہین میں آپ ایڈمیٹ ہے ایڈمیشن آپ نے لیا ہوا ہے یہاں پڑھ رہے ہیں شاہین میں یا کہیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں تعلیم پر فوکس کیجئے زور دیجئے شادی ایک دو سال لیٹ کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پہلے کے دن تھوڑے سے آپ بھول جائیے لیکن آج کل کا جو ہے نا بہت مسئلہ ٹیڑا ہو گیا ہے سال دو سال پڑھائی کی وجہ سے بڑھاؤں پڑھائی کی وجہ سے اگر شادی ایک دو سال لیٹ ہوتی ہے کوئی حرج نہیں ہے وہ سیکریفائز آپ کر دیجئے لیکن تعلیم پر فوکس کیجئے اپنے بیٹی کو اپنے پیروں پر کھڑا کیجئے اپنے بیٹوں کو بھی پہلے پڑھائیے ان کو educated کیجئے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیجئے یہ نہیں کہ چلو شادی کر دیں گے تو ہو جائیں گی اچھی دوسروں کی بیٹیاں لا کر خراب کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے دوسروں کی بیٹیوں کی ذمہ داری آپ کے بگڑے وے بیٹے کو صدھارنی کی نہیں ہے پہلے آپ اپنا سیدھا کیجئے جب آپ کو لگے گا آپ کا بیٹا اس لائق ہو گیا ہے کماؤ پوتھ ہو گیا ہے پڑھا لکھا بھی ہو گیا ہے تب آپ اس کے نکاح کیجئے اس کے شادی کیجئے مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ میرے پاس اس پر بولنے کے لیے اتنا مواد ہے کہ میں آپ کو گھنڈا دو گھنڈا اٹھنے نہ دوں اتنے واقعات اتنے انسیڈنٹ میرے سامنے ہیں بس میں مختصر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کریں آپ اگر یہاں پڑھ رہے ہیں آپ نے یہاں پر ایڈمیشن لیا ماشاءاللہ شاہین کا تو ایک الگ ہی نام ہے الگ ہی نام ہے میں شاہین میں جب میں گیا وہاں پر مجھے دعوت دی گئی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے ایک پرگرام میں مجھے دعوت دی تھی بولنے کا موقع دیا تھا انہوں نے خود مجھے پورے شاہین کو لے جا کر مجھے انہوں نے پورا وہاں پر پورا ویزٹ کرایا ہر ایک ایک بارک بارک چیزیں انہوں نے بتائی بڑی دل کو خوشی ہوئی تسلی ہوئی کہ ایک واقعی ایک آدمی قوم کا درد لے کر کام کر رہا ہے اور انہوں نے پھر کئی سارے برانچ شروع بھی کر دی ہے پونہ کے اندر ایک برانچ مونہ حسن صاحب ہے ہمارے دوسرے جو سر ہے کیا نام فیضان سر ہے یہ لوگ مل کر سمال رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو جڑنی کی ضرورت ہے یہ ایک بالکل اوثنٹک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انشاءاللہ آپ کے بچے قابل بنتے ہیں اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات دینی ٹچ ہے دینی ٹچ ہے یعنی اسلامیات کے ساتھ تربیت کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ وہ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت یونیک بات ہے اور یہ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ اگر صرف ایجوکیشن ہو اور اللہ کا ڈر نہ ہو اگر اللہ کا ڈر نہ ہو اور آدمی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے آپ دیکھئے میں دو منٹ آپ کے اور لوں گا میرے امی اببہ ان پاس سالوں کے اندر انتقال ہو گیا میرا پہلا اتنا دواخنوں سے میرا اتنا رابطہ نہیں تھا سردی خاصی بکار ٹھیک ہے لیکن ہسپیٹل جو ہے اتنا جانا ہوا نہیں تھا لیکن امی اببہ کے معاملے میں میں دواخنے گیا تو واقعی مجھے ایسا لگا کہ کیا حالت ہو گئی ہے دواخنوں کی میں نے جو سب ڈاکٹر نہیں اس میں کوئی ڈاکٹر ہوں گے یہاں بیٹھے وئے ڈاکٹر کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو ڈاکٹروں سے مجھے مجھے رابطہ ہوا جس سے میرا کانٹیک ہوا اللہ اکبر مطلب میں ایسا بولتا ہوں کہ آج کل کے کچھ ہسپیٹل جو ہے نا کمیلے ہیں کمیلے جیسے کمیلے میں ہوتا ہے کسائی وہاں نظر آ جاتا ہے وہ چھوڑا لیا ہوا دکھتا ہے اسے خون ٹپکتا ہوا دکھتا ہے لیکن آج کل کے دواخنے ڈاکٹر وائٹ کالر ہوتے ہیں لیکن وہ کسائی سے بھی خطرناک ان کی سوچے ہوتی ہیں اور وہ بالکل لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ اکبر تو دینی ٹچ ہونا بہت ضروری ہے دینی ٹچ ہونا آپ دیکھئے کوئی آپریشن بھی کر دیتا ہے نا کوئی آپریشن بھی کر دیتا ہے ایک ڈاکٹر کا آپریشن کرتا ہے اور دوسری دوکٹر سے جا کر ملو تو وہ بولتا ہے ارے تم میرے پاس کیوں نہیں آئے میرے پاس آتے تو بغیر آپریشن کے تمہارا میں علاج کر دیتا لیکن کیا کرے ارے وہ بھی تو ڈاکٹر تھا نا اس نے کیسا آپریشن کر دیا یعنی آپریشن کرنے کی آج کل بھائی لوگ اتنی جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دیتے جتنے دوا خانوں میں اور ڈاکٹر لوگ جان سے مارنے کی دھمکی دے دیتے ہیں کچھ بھی لے کر چلے جاؤ پہلے سمانہ ایسا تھا حکیم ایسا نبض دیکھتا تھا اور علاج کر دیتا تھا ہمارے یہاں جو بزرگ ہے یا بزرگ خواتین ہے ہماری ان کو پتا ہوگا کہ حکیم صرف نبض دیکھتا تھا نص دیکھتا تھا اور علاج کر دیتا تھا دوائی گولی دے دیتا ہو جاتا تھا لیکن آج کل آپ کسی بھی کلینٹ میں تھوڑی سی بیماری لے کر چلے جاؤ تو وہ آپ کو اتنا ڈھرا دیتا ہے کہ دیکھو یہ گولی ہے اگر یہ دو دن میں ٹھیک نہیں ہوا تو آ جائیے یہ ٹیس یہ ٹیس یہ ٹیس یہ ٹیس یہ ٹیس کر کے لائیے کیونکہ اگر یہ بیماری بڑھ گئی یہ اگر بیماری بڑھ گئی تو پھر بہت پتہ نہیں پھر کڈنی پر اثر ہوگا پھر ہارٹ پر اثر ہوگا پھر برین پر اثر ہوگا اور پھر کیا ہو سکتا ہے یعنی ڈائریک سردی خاصی بخار میں بھی جان سے مارنے کی دھمگی دے دیتے ہیں کیونکہ ان کا جو بھائی لوگوں کا گنڈے لوگوں کا جو دھنڈا ہے نا وہ ڈر پر ہے ٹھیک اسی طرح آج کل ڈاکٹر لوگوں کا بھی جو بزنس ہے وہ ڈر پر ہی چل رہا ہے وہ ڈر پر ہی چل رہا ہے اب ایک لطیفہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک چچا تھے ایک چچا تھے ان کے جو ہے نا پیر میں نیلے نیلے نشان آ گئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بولنے ڈاکٹر صاحب دیکھو میری ٹانگیں جو ہے نیلی پڑھنے لگ گئے ڈاکٹر نے اس کو اچھے سے چیک کیا چیک کرنے کے بعد کہا کہ چچا تمہارے تو جو ہے نا اگر بدن میں پھیل گیا تو جان بھی جا سکتی ہے تو بھلے ابھی کیا کرنا ڈاکٹر صاحب تو بھلے پیر کاٹنا پڑے گا پیر اگر کاٹ دیں گے تو یہ زہر رکھ جائے گا بھلے کاٹ دو بھلے ڈاکٹر صاحب مرنے سے تو اچھا ہے پیر کاٹ دو تو ایک پیر چچا کا ڈاکٹر نے کاٹ دیا کچھ مہینوں کے بعد دوسری ٹانگ بھی نیلی پڑھنے لگ گئی اس کو بھی نیلی نیلی نشان آنے لگ گئے پھر بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آئے بھلے ڈاکٹر صاحب یہ تو دوسری ٹانگ بھی نیلی پڑھ گئی تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا بھلے اللہ یہ تو ادھر بھی زہر پھیل گیا بھلے ابھی کیا کرنا پڑے گا بھلے دوسری ٹانگ بھی کاٹنا پڑیں گے اگر زندہ رہنا ہے تو بھلے ڈاکٹر صاحب میں چلوں گا کیسا بھلے زمانہ بہت ترقی کر لیا ہے لکڑی کی ٹانگیں ملتی ہیں نکلی وہ لگا دیں گے آپ کو آپ چل سکیں گے اب چچا بشارے مرتا کیا نہ کرتا کاٹ دو دوسری ٹانگ بھی کاٹ دیئے اور دونوں ٹانگیں لکڑی کی لگا دیئے اب بشارے ٹیکتے ٹیکتے گھر پر چلے گئے کچھ مہینے کے بعد وہ نکلی جو لکڑی کی ٹانگیں تھی نا وہ بھی نیلی پڑھنے لگ گئی اب چچا بھی ٹینشن میں آ گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو نکلی ٹانگیں یہ بھی نیلی پڑھنے لگ گئی تو اب ڈاکٹر بھی سر کو ہاتھ لگا لیا اور اچھے سے چیک اپ کیا سوچا غور کیا پھر سر کو ہاتھ لگایا بھولے چچا ماف کرنا تمہاری لنگی کلر چھوڑ رہی بھولے ارے پھر ڈاکٹر صاحب تم نے دونوں تو ٹانگیں کاٹ دی میری گھڑ بڑ میں ایسے بہت سارے کیسز ایسے ہو رہے ہیں کہ ہماری بہن کا ہماری سگی بہن کا آپریشن کر کر اس کو اپائی بنا کر کرسی پہ بٹھا دیا ڈاکٹر نے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو اسلام کی تعلیمات اگر سامنے نہ ہو تو صرف پڑھ لکھ کر بھی فائدہ نہیں ہے شاہین کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر دینی تعلیم بھی آپ کو دی جاتی ہے اللہ رسول کا ڈر آخرت کا ڈر میزان کے سامنے کھڑے رہنے کا پلسرات پر چلنے کا اور جنت و جہنم کا وہ پوری تعلیم یہاں پر جو اسلام کی ہے وہ یہاں پر دی جاتی ہے الحمدللہ تو بچہ جب کچھ بن کے نکلتا ہے کچھ پڑھ کے نکلتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہوتا ہے یہ سب سے خاص بات ہے